موسیقی 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 کو کتنی لاشیں تھیں کتنی شہادتیں تھیں کتنے لوگ ہجرت کر رہے تھے داخل ہو رہے تھے لیکن سب کا یہ کہنا تھا کہ بن کے رہے گا پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان اسی پاکستان کی بقا کے لیے اس تحکام کے لیے ترقی کے لیے ہمیں ملجل کے کام کرنا ہے اور آج سٹوڈیوز میں ہم نظامت دیا اسی موضوع پر گفتگو کے لیے رکن قومی اسمبلی کمالیہ سے این اے 113 اور بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں بطور بیٹ رپورٹر بھی جناب ریاض فتیانہ بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا پہلے بھی ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا اب بھی دیکھ رہے ہیں این اے 163 برے والا سے جناب ساجد مہدی بہت شکریہ ساجد صاحب آپ کی تشریف لانے کا اور دونوں کو مبارک بھی اور ہمارے ساتھ ہیں سینئر صاحبی تغزیاکار جناب عظیم چوہدری بہت شکریہ چوہدری سباب کی تشریف لانے کا اجازت میں شروع کروں ایک سر تو ہم نے مل کے سوال گھنے ہیں فتیانہ صاحب چیلنجز کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے اور سب سے نمبر وان ٹو ٹو ٹی کیا سمجھ رہے ہیں جواد فیضی صاحب اس وقت جو صورتحال ہے قومی اسمبلی کے جلاس کا پہلا دن تھا اور اوٹ ہوئے سب کا حلف ہوئے اور پرسو پندرہ کو پندرہ آداز کو سپیکر اور سپیکر کا چناؤ ہوگا اور سترہ کو وزیراعظم کو چناؤ ہوگا تو جمہوریت کا جب پئی ہے وہ چل پڑا ہے دوبارہ ایک طرح سے اور یہ پندرہی قومی اسمبلی ہے اور اس سے قوم کی بہت ساری توقعات ہیں ماضی کے سٹیٹس کو کو توڑا ہے پی ٹی آئی نے دفعہ اور جو دو بڑی جماعتیں تھیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان سے ہٹ کر ایک تیسری پارٹی جو تھوڑے عرصے میں امرج ہوئی اور انہوں نے بہت بڑے نتائج پیش کیے آپ دیکھیں کہ ایک رواج اور روایت تھی کہ ایک حیبر پختونخواہ میں کبھی کوئی قومت دوسری مرتبہ نہیں آئی یہ دفعہ ٹھرڈ مجاوٹی سے آگئی ہے کراچی جو ایم کیم کا گھر تھا وہاں پہ چودہ نشستیں لے کر پہلے نمبر پہ پارٹی آگئی پی ٹی آئی تو پنجاب میں بھی بڑی تعداد میں سیٹس لیگ ہیں اس وقت تو جو سب سے بڑا چیلنج میں درپیش ہے وہ ہے یہاں پہ گوڈ گورننس کا کیونکہ عوام نے مصرد کیا ہے دوسری جماعتوں کی اس لیے کہ ستر برس سے اب اکترواں جو ہمیں ازادی ہم کل منانے جا رہے ہیں تو اس اکتر برسوں میں قوم نے دیکھا کہ ازادی کے فائدے سمرات عوام کے نچے طبقات تک نہیں پہنچ پائے جمہوریت کا فائدہ بھی عوام کو تب ہی ہوگا اگر انہیں رسپیکٹ ملے انہیں عدل اور انصاف ملے انہیں خاص طور پر سوشل سیکٹر میں تعلیم اور علاج کی سولتیں دستیاب ہوں سینٹیشن ہوں وہاں پہ سب سے بڑی بات ہے کہ گورننس ہو اور اداروں میں رشوہ سفارش کے بغیر رسپیکٹ بھی ملے اور کام بھی فوری ہو جائیں جب ہر کام کے لیے آپ کو کسی سیاستدان کے یا کسی طاقت اور حلقے کے پاس جانا پڑے سفاتوں سے وہاں میں مایوسی اور بدلی پھیلتی ہے ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ بی ایٹی پروٹوکل ختم کر کے خاص طور پر یہاں پہ عوام کو امپاور کرنا ہے طاقت فرام کرنا ہے ان کو عزت اطرام میں اضافہ کرنا ہے اور کچھ نئی روایات قائم کرنا ہے ہم نے تمام سرکاری ادارے جو ہیں ان کی ری سٹیکچرنگ ری آرگنیزیشن اور ری فارم کرنا ہے جس کے انتیجے میں گورٹ گورننس جنم لے گی جس کے انتیجے میں بوجھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے خزانہ خالی ہوتا جا رہا ہے ڈالر کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی ہماری ایکسپورٹس بہت کم ہیں امپورٹس بہت زیادہ ہیں غربت میں اضافہ ہوا ہے بیروزگاری میں اضافہ ہوا ہے اوورال ملک کی میشے تو سہاروں پہ اور دھچکوں پہ چل رہی ہے اگر اوورسیز پاکستانیز ہمیں ہر سال بیس ارب ڈالر نہ فرام کریں تو پاکستان کب کا دیوالیہ ہو چکا ہوتا ہے یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں جس میں میشے رسپے اور گوڈ گورننس اور اعتصاب اور خاص طور پر یہاں پہ تنظیم نو بہت سارے اداروں کی تو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے پی ٹی اے تیار ہے اور اگر سو دن کام پروگرم دیں گے لیکن دیجے میں دیکھیں گے کہ ہماری پرفارمنس کے لیے اللہ خیر رہے کے مجھے لیے بہتر ہو اساجین میری صاحب ہر حکومت کے لیے چیلنجز تو ہوتے ہیں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا کیا چیلنجز ہیں اور آپ کتنے چیلنجز دیں گے ان کو کہ پہلے آپ نے یہ کہا ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا خاصا ہمیں دھرنے دیئے اب آپ کام کرنے دیں گے یا نہیں آپ بھی اسی لائن پر چلیں گے بسم اللہ الرحمنہ شکریہ جائے صاحب آپ نے آج ہمیں یابلوایا آج ہمارا جیسے میرے بھائی کہ آج نے آج جو آپ نے وہاں دیکھا ایک میں کہتا ہوں بڑی ایک روایت قیم ہوئی ہے آج بغیر کسی پروٹسٹ کے بغیر کسی کوئی کوئی ایسا بڑے خوش و صلوبی سے جیسے ہم کہتے ہیں آج عوض ہوا ہے آپ کے سامنے ہے ہم نے مسلم اللہ عنون نے تمام الیکشن میں تحفظات کے باوجود گو ہمیں الیکشن میں تحفظات ہیں ہمارے لیکن ہم نے جمہوریت کا پیہ چلانے کے لیے اس پودے کو بڑا کرنے کے لیے ہم نے ہم اس کو اور کہتے ہیں تناور درخت بنیں ایسا درخت بن جائے تاکہ اس کو کوئی بھی اکھار نہ سکے ہمارا اصل اے اس کے بعد جو ہم نے تمام تر تحفظات کے بعد آج ہم نے کام کریں گے تو اس پہ تنقید بھی کریں گے جو اپوزشن کا کام ہے باقی ہمارے جو الیکشن کے تحفظات ہیں وہ ہمارے چلتے رہیں گے وہ اندر بھی چلتے رہیں گے باہر بھی چلتے رہیں گے لیکن ہم نے کام سے نہیں رکیں گے خدا آنا ساتھا ہے چلتے رہنگ کی طرح نا ہم دھرنے دیں گے انہیں تو چودہ میں دھرنے شروع کر دیا تھا نا جی تو ہم دھرنے والی ساتھ ہم نے کرنے نہیں اسے تو سارج پہ یہ رک جاتا ہے اگر دھرنے یہ نہ دیتے چودہ کو اور سی پیک ایک سال لیٹ نہ ہوتا تو اگر آپ دیکھ کے پاکستان راو زیادہ ترقی کرتا ترقی کرتا یقین راو زیادہ ترقی ذہنی چاہیے تو ہم اس پر ہمارے یقین ہے ہمارا یقین ہے پاکستان پہ یقین ہے اور جہوریت پہ یقین ہے اور ہم دعا گو ہیں پہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو جس قربانیوں آپ کو پچھے سے آپ نے فرمایا اتنی قربانیے دے کے حاصل کیا ہے اسے ہم شامل ہیں ہمارے بعا اور عزاد اس میں شامل ہیں ہمارے بزرگوں نے قربانیے دی ہیں لہذا ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ لے آئے آمین اللہم آمین ہم کوشش کریں گے یہی ہوئی ہے یہ سب کا میرے جل کے لیے جو سب آپ سے آپ نے دونوں کی بات سنی ہے آپ سے بات سے پہلے افتیارہ صاحب نے اوورسیز پاکستانی کی بات کی تھی اس حوالے سے دوہزاہ دس میں ٹورنٹو میں خاص آپ سے ساتھ مجھے موقع ملا اور اس وقت ان کا جو عظم تھا وہ بھی اور اوورسیز پہ کتنا ڈپینڈ کریں تھوڑا سا کلپ دیکھ لیں اور میں چاہوں گا کہ اس میں وہ ہم دکھائیں گے یہ مجھے بتائے گا یہ گفتگو چلیں کانٹینیو ابھی ہم کرتے ہیں یہ بتائے گا کہ کھٹنے خوبصورت بات کی ہم دھرنے بھی نہیں دیں گے یہ بہت پرانے دوست ہیں یہ بہت گیرا تالوکہ آپ ہوتے ہیں میں اس بات کا اہنی شاہد ہوں یہ کیا ہے یہ اپنے تمام چاسی اختلافات کو سائٹ پہ رکھ کے یہ دونوں ایک ہیں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے میں پارلیمنٹیزیم کے طور پر جو میں نے پوچھا ہے کہ مجھے تو بڑا اچھا لگ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیسائیڈ کیا کہ ہم ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے چلنے دیں گے یہ تو ایک حلکی مسیح کی ہے حضارت یہ ہے کہ پاکستان واقعی ایک مشکل صورتحال سے دو جانا ہے ہمیشہ یہ رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان کبھی اتفاق رائے نہیں قائم ہوا یہ ملک تو ہم نے اتفاق رائے سے قائم کر دیا لیکن اس ملک میں سپریمیسی اپ تیپل جو ہے اس کو ایسیپ نہیں کیا گیا بہت طویر اچھے تھا اس سے انکار کیا گیا اس میں بہت ساری وجوہات ہیں بہت سارے لوگ ذمہ دار ہیں اس میں نہیں جانا چاہیے لیکن اس بات کو مردہ نظر رکھتے ہوئے کہ آج تیرہ آگست ہے اور آج بارہ وجہ پاکستان کی آزادی کا جشن جو ہے وہ ہم شروع کریں گے پھر تو ہوئی چکا ہوگا ہے ٹاؤنڈ ڈاؤن شروع ہے ٹاؤنڈ ڈاؤن بھی مطلب تو اسی پہ ٹاؤنڈ ڈاؤن پہ ہیں لیکن یہ یاد کی دیئے جب کائی جازم نے تقریر کی اور اس میں جو میسیج دیا گیا اور اس سے پہلے جو دو دن پہلے میں سے ہی دیا گیا تھا پارٹی چیمان کی بات جا رہا ہوں یہ سب کا بلک ہے یہ میرا نہیں ہے یہ آپ کا نہیں ہے یہ ہم سب کا ہے یہ کین ہے اس میں رنگ نسل نظر عقیدہ اس کی کوئی تمیز نہیں ہے جن اس کی کوئی تمیز نہیں ہے اس میں سب کی پارٹیسپیشن چاہیے اگر میں یہ کہوں کہ ریاض ستیانہ کی پارٹی کی ذمہ داری ہے جو وہ پاکستان کو استحقام دے تو اس سے زیادہ ساجد کی باٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے زیادہ استحقام دینے کی کوشش کریں یہ جو ہم کھینچا تانی کی پالٹکس کرتے رہے ہیں اس ٹرینڈ کو تبدیل کر دینا چاہیے اور اگر ہم اس کو تبدیل کرنے میں اس دفعہ کامیاب ہو گئے تو پھر یقینا پاکستان کے لیے بہت راہموار ہو جائے گی ترقی کی بھی خوشحالی کی بھی استحقام کی بھی اور خود مختاری کی بھی ہم شہدی ہیں ہمیں اب قید سے چھٹنے کے لیے ایک کامپرمائز کرنا ہے ہم اپنے قیدی ہیں اور ہم بین و اقوامی قیدی ہیں ہمیں دونوں قید سے رہائی چاہیے اور وہ رہائی سب مل سکتی ہے جب ہم قیدی آپس میں یہ فیصلہ کرنے کہ اب ہمیں آپس میں اختلاف نہیں کرنا باہمی اعتماد کے ساتھ عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ وفاداری کا جس پارج ان دونوں نے حلب اٹھایا ہے اور آئین کی بالا دستی کے لیے اور پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے ہم کام کریں گے اپنے ذاتی اگراز و مقاصد کو ہم پیچھے چھوڑ دیں گے اور مشکل ترین معاملات جو پاکستان کے ہیں ان پر ایک کنسنسز کیا جائے بی ایم ایل ای نے ایک سویل مدد یہ کہتی نہیں کہ دس بیس پچیس سال کا ایجنڈا تیر کر لیا جائے اب یہ اپوزیشن میں ہیں انہیں چاہیے اپنی اس بات پر سٹینڈ کریں اور انہیں چاہیے کہ یہ اس بات کو سنیں کہ دس بیس پچیس سال کا ایک ایجنڈا تیر کر لیا جائے کہ پاکستان کے بڑے پروجیکٹس کے ہیں جس طرح ہم اس وقت پانی کی کمی کا شکار ہیں اور ہم پانی کی جاریت کا بھی شکار ہیں اس سے بچنے کے لیے ملک کو بہتر کرنے کے لیے اس کا مستقبل کو تنوارنے کے لیے کم اکم پانی پر تو اتفاق کرنا ہے سیارا صاحب پانی کی بات توئی اس طرح ساری ملی صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم کام کرنے دیں گے اس طرح سے نہیں کریں گے تو یہ تو سب کا فرض پارٹی کوشش کریں گے کہ ہم فون پر پر بھر بھار دیں گے کسی علماء سے بھی بات کریں کہ ان کا عظم کیا ہے لیکن چودہ اگست کو یہ میسیج بھی اب نہیں جانا چاہیے کہ اوے تو ایک ختم اختلافی نوٹ ختم باہمی پیار محبت عقیدت احترام اور اس میں یوت جس پر آپ ڈیپینڈنٹ رہے ہیں اس کے لیے اب راستہ جو ہے وہ پیار محبت والا ہونا چاہیے جواند فیضی صاحب سب سے پہلے میں ہاں ریکارڈ کرنا چاہوں گا کہ ساجن مہدی صاحب ان کے بڑے بھائی شاہد مہدی صاحب دوسری بھی ہیں بہت پیارے دوست بھی ہیں سیاسک خلاف اپنی جگہ پر پارٹی ہماری الگ الگ گئیں تھائی نفیس لوگ ہیں اس پر کوئی چپا نہیں ہے اور میں اس کا ذاتی طور پر مددہ ہوں بہت عظیم چوری صاحب آپ کے پینل میں ہیں یہ اسلامی جبیہ طلبہ میں تھے میں مسلم سے پیڈیشن میں تھا ماری لڑائیاں بھی ہوتے تھے دانشوار پینلسٹ رہے ہیں اور میں بہت رگارڈ کرتا ہوں تو دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ جمہوریت کے فائدے عوام تک تب ہی پہنچ سکتے ہیں اگر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مناسب اشترا کے عمل ہو دونوں گاڑی کے دو پئی ہیں خوشتہ روز ہمارے جو سپیکر ڈیزگنیٹ ہیں اسرد کیسر خواہد جو سپیکر کے پی کے اسمبلی رہے ہیں بڑا کامیابی سے چلایا ہے میں ان کا تجویز کرندا بھی ہوں آج میں نے کاغذات کے نامزاد بھی ان کے داخل کروائے ہیں سیکرٹی قومی اسمبلی کے سامنے تو کل ہم ان کی قیادت میں دیڈیگیشن مارا گیا تھا پیپلز پارٹی کے پاس بھی جہاں پہ مرکزی قائدین ان کے تھے نفیل کمر صاحب اور شیری اور تیسرے سپیکر صاحب سے ان کے ملاقات ہوئی ایمکیم کے وفض سے ہماری ملاقات ہوئی بی این پی میں اختر مہنگل صاحب سے ہم لوگ ملے مضبوط یہ موقف ہم لے کر گئے ہم چاہتے ہیں کہ اب لڑائی جگڑا نہیں ہونا چاہیے بہت ہوگی ہے قوم اب آگے دیکھنا چاہتی ہے اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ آج اسمبلی میں بہت ہی خوشگوار ماحول رہا اور میں سمجھتا ہوں اس پر میں خاص اپر اپوزیشن کے لوگوں کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں کہ کوپریشن میں آج حاصل رہی اور اس کا ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آج کیونکہ تیرہ آگست ہے میں سمجھتا ہوں کہ چودہ ہمارا اکترواہ یومی آزادی منانے ہم جا رہے ہیں تب تک ہماری آزادی ادھوری ہے جب تک یہاں حربت کا خاتمہ نہیں ہوتا جب تک یہاں فلائی ریاست قائم نہیں ہوتی آئین کا آرٹیکل تھرٹی ایٹ کہتا ہے سٹیٹ شیل بی ریسپونسی بلٹو پروائیڈ فری ایڈوکیشن ہیلتھ کیر اپ پریپیٹ ہاؤزنگ اینڈ فوڈز گارنٹی فوڈ سکورٹی تو فلائی ریاست بنانا آئینی ریکوائرمنٹ ہے یہاں پہ جب تک لوگوں کو عدل اور انصاف نہیں ملتا جب تک یہاں پہ لوگوں کو پینے کا ساپ پانی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ملتی جب تک لوگ دفعوں کا باہل ٹھیک نہیں ہوتا اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے غریب جب تک مزور کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی جب تک پسان کو اس کی فصل کی پوری قیمت دستیاب نہیں ہوتی جو سارا سال منت کرتا ہے یہ جو استحالی نظام ہے یہ جو سامراجی نظام ہے اس نظام کو بدلنا ہوگا اور دولت کی منصفانہ تقسیم کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے پاکستان کی حالی کی رہنہ بن سکتی ہے یہ طبیل ریاست اللہ بھی نہ بن سکتی ہے نہیں اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری قومت جائے بہت چاریں کے ساتھ اس کو فیس کریں گے اور ہمیں اعتماد ہے اپنی ٹیم پر بھی ہمیں خود اعتمادی ہے کہ ہماری لوگ بھی تنی کیپسٹی ہے کہ ہم پاکستان کو نائٹ ٹریک پر لگا دیں گے صحیح ڈگر پر چلائیں گے جسے قوم کی امیدوں کو ہم پورا کر سکیں اور ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ پوزیشن پر ٹائم زائر کرنے کی بجائے ہمارے ساتھ مل کر چلے ہم ان کا اعترام کریں گے یقینی طور پر ہم نہ تو انتقامی سیاسی کاروائی ہیں ان کے خلاف کریں گے نہ جوٹے مقدمات ان کے خلاف دار جاؤں گے اور ان کی اعترام میں بھی ہوگا وہی انصاف ملے گا جب باقی قوم کو ملتا ہے اندازہ ہے کہ تقریبا 15 کے قریب ہمارے وزیر ہوں گے اس میں کچھ اب ہماری مخلوق جماعت حکومت ہے تو ہمارے اتھادی ان کو بھی مناسب شیئر دیں گے مناسب شیئر دیں گے ساتھ ملی صاحب اللہ کرے یہ سارے وعدے پورے ہو لیکن اچھا نہیں لگتا کہ وزراء کم ہو ساتھگی ہو پروٹوکول کم ہو یہ نئی پاریخ رقم نہیں ہو جائے گی اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں یہ کرنے میں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کوئی نے کوئی اگر پریسیڈنٹ کوئی قائم کرے اگر اچھا ہو تو اس کو کسی نے کوئی برا نہیں کہنا اچھا کہیں گے اگر یہ کم کریں گے ساتھی کریں گے ایک آنے والے کے لیے یہ مسال ہوگی نا یقین ہوگی نا یہ اچھی بات جو بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو لوگ یاد کرتے ہیں اور اس کا فائدہ ہوتا ہے اگر اس کے آسادگی ہوگی اگر اچھی بات ہے پر کم لیں گے تو آنے والا اس سے بھی کوشی کرے گا میں اس سے بھی کم لوں ایک خود کی بات ہے ایسے میرے بھائی نے بھائیزین نے کہا آئی تک یہاں کسی نے عزت نے دیوٹ کو تسلیم نہیں گیا عوام کو تحقی حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا یہ بڑی بدقسم کی رہی ہے اور یہی تمام خرابیوں کی جائد رہی ہے اس لئے ہمارے کازمیاں محمد ماشید تو آپ نے بھائیزین کو ایسے دو کا نارد لگایا تھا بھائیزین کو ایسے دو ہونی چاہیے اس کو ہونی چاہیے اس میں کسی کی انٹیفرینس نہیں ہونی چاہیے مطلب اس کا یہ نہیں اس میں کسی کا کوئی ہمار ہے وہ کسی اچھے کو چنے کسی برے کو چنے جو جس کو عام چنے وہ اچھا کرے وہ عوام پہ جائے گا اس نے چنے اچھا کرے گا پھر بھی عوام پہ جائے گا اچھے بات ہوگی اسی دو عوام کی حکمرانی ہوگی وہ تو پانچ سال کے بعد جیسے اب ہوا ہے پانچ سال کے بعد انتیامے جاتے ہیں پانچ سال کے بعد عوام آپ اس کا اچھاپ کر لیتی ہے لیکن ان اچھا سابی عمل صرف گزرلا تکتا ہے یہی ایک واحد مرالہ ہوتا ہے جو میرے لئے ہوتا ہے کہ میں بھی اپنی مردی کر لوں مردی کر لوں اس میں اگر ہر کوئی یہ کرے فیر لیکشن ہوں تو کسی کوئی کوئی بات ہو ہے کیوں اتراز نہیں ہوتا اتراز نہیں ہونا چاہیئے بات نہیں ہے عظیم صاحب مسترہ اب میں براہ بات کروں کہ کیا ہی اچھا نہیں تھا مسلسل میں جو پچاسی کے بعد پچاسی پھر جو میں دیکھ رہا ہوں آپ نے تو ستر والے بھی دیکھی میں دیکھ رہا ہوں بیٹ رپورٹر بھی رہا ساری جماعت ہو گئی لیکن یہ بتائے گا کہ جب اپنے پر آتی ہے تو پھر ہم بوٹر کی عزت کی بات عجب کرتے ہیں کیا یہ انہیں شروع سے نہیں پتا ہر جماعت کو اور پی ٹین کے لیے بھی چلننج تو ہے کہ اگر جتنی زبان بھی ہے جتنی سوال کرنے کا انہوں نے حق دے دیا نوجوان کو تو وہ تو ان کے بھی جنے پر سکتے اگر خدا را خاص ہے یہ نہیں دیکھ پاکستان کی کم ات کم چوتھی اپ پلٹیکل پارٹی ہے جس نے سلوکن پہ الیکشن لڑا پہلی تین پارٹیز جنہوں نے سلوکن پہ الیکشن لڑا اس میں عوامی لیگ تھی مستندیق کی بات چھوڑ دیں کہ جاتا ہماری مستندیق کی بات چھوڑ دیں عوامی لیگ تھی اور اس وقت پیپس پارٹی پہلے سے بھی ساڑیز بھائی کہہ رہے تھے نعرہ دیا کہ ووٹ کو عزت دو اور ان کا نعرہ تھا کہ کرپشن سے پاک محاشرہ دو نہیں ہے پاکستان پھر ان چاروں کو انیلیسس کر کے دیکھ لیتے ہیں شیخ مجیب و دیمان کے قریب ترین کے جو لوگ تھے انکلوڈنگ مولانا باچانی انہوں نے سکس پوائنٹس دیئے اور ہم نے سکس پوائنٹس پہ کمپرمائز سارے پانچ پہ کیا اور انہوں نے آزے پوائنٹس کو چھوڑنے سے انکار کر دیا پاکستان دو لخت ہو گیا ہم نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا اور پاکستان غربت کی انتحاق کو اپنے وقت کے مطابق پہنچ گیا ہم نے لوگل بارڈیز نظام کو تباہ و برباد کر دیا جو بنیادی سٹرکچر ہے ہمارے آئین کا بھی اور ہمارے حکومت کے نظام کا بھی اور پھر ہم نے کہا کہ عزت دو اس کی عزت دو کہ مجھے عزت ملے یہ بھی ایک نعرہ تھا یہ بھی اسی طرف عزل آؤٹ ہو گیا جو فتیانہ صاحب نعرہ لگا کر آئے ہیں دونی ایک پاکستان آسان کام نہیں ہوگا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا جس ملک کی ساٹھ پیسد آبادی جو ہے وہ غربت کے قریب ترین ہو اس کو کم کرنا اور خوشحالی کی طرف لے کر جانا لوگوں کو عزت نفس دینا تھانے اور پٹوار کا کلچر تبدیل کرنا یہ آسان کام نہیں ہوگا یہ دونوں دہی علاقے کے رہنے والے ہیں ان کو اندازہ ہے پوری طرح کہ دہی علاقے میں پٹوار کیا کرتا ہے اور تھانا کیا کرتا ہے جب تک یہ کلچر تبدیل نہیں ہوگا اور لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا اور ان کے مسائل کا حل ان کے دروازے کے قریب ترین ان کے گاؤں میں ان کی ہی ہی کانسٹر نہیں ملے گا اس وقت تک پاکستان میں پلٹیکل پارٹیز کے لیے ایک لمحے فکریا ہوگا کہ ہم کب تک لوگوں کو نعرے کی بنیاد پر الیکشن میں لے کر جائیں گے اگر پاکستان کو ہم نے بچانا ہے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے تو پھر اب نعرے کی پالٹیک سے اوپر آنا پڑے گئے اور وہ سٹیپ کیا ہوگا کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں آپ میرا اترام کریں آپ اور میں برابری کی بنیاد پر ہیں میرے پیشے کے مطابق میری زندگی اور میرے معاملات کو مت دیکھا جائے میں روزگار کمانے کے لیے جو وسیلہ مجھے ملتا ہے میں اس کے مطابق کام کرتا ہوں میرا وسیلہ جو ہے اس کو میری ذات میں قبیل کرنے کی کوشش نہ کی اور یہ جو معاشرے میں ایک سوچ ہے کہ فلانا میرے مقابلے کا نہیں ہے ہم انسان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے دیئے دین کے مطابق سبھی برابر ہیں ہمیں ایک دوسرے کی برابری کا احساس کرنا چاہیے ہمیں اس ملکی عزت اور احترام کے لیے اپنے ذاتی معاملات کو پسپ کچھ ڈالنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کے سمراض خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو پھر ہمیں اپنے اندر سے بغض غیبت فرقہ وارئیر جرائم ان ساری چیزوں کو نکال کے باہر رکھنا ہوگا پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جو کل بات کہہ رہے تھے وہ آنے والے کل ہم کہہ سکیں گے جو کل ہم کہنا چاہتے ہیں کیا وہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں انتوان پلیٹیکل پارٹیز کو چاہیے جیسے آج ایک پیس پل محول تھا پارلیمت میں نظر نہیں آتا کہ زیادہ اکثر چلے گا کافی شور شرابہ ہوا کرے گا لیکن اس کے باوجود میں امید کے دامن کو سنبھال کے رکھنا چاہتا ہوں اسے طاقت پر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ احساس کریں کہ پاکستان کے معاملات اور زیادہ نازک نہ ہو پاکستان جس مشکل میں دو چار ہے پٹکلرلی اکنومک کنڈیشنز جو ہماری ہیں ہماری کو چھوڑ دیں ہر ایک پالیٹکس کی بجائے اب انہیں چاہیے خمسکم حکمران جماعت سے چاہیے کہ تمام محکموں کے لوگوں کو ذمہ داروں کو پارلیمنٹیریز کے سامنے پیش کریں اور انہیں بتائیں کہ محکموں کی حالت کیا ہے محکموں میں کتنی مداخلت ہے محکموں میں کام کرنے کے لوگ جو ہیں وہ کیا طریقہ اکار اختیار کرتے ہیں ہماری پالیسیز کیا ہیں پالیسیز کی ترتیب کیا ہے ان کو کیسے منظم کیا جا رہا ہے اور ان پالیسی پر عمل درامت کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے قوم کے سامنے حقائق ایک دفعہ رکھتے ہیں قوم جانے اور قوم کا نصیب جانے پھر لیکن یہ اپنے حقائق چھپا کے نہ رکھیں حقائق چھپا کے نہ رکھیں فتیرا صاحب حقائق نہیں آپ چھپائیں گے جو جو ہوگا سامنے لکھے آئیں گے اور ویسے کشمیر کمیٹی کے تبالے سے بھی کچھ چیز سامنے لکھے آئیں گے اور کس خبر آئیں گے اس کا چیز سامنے جو آپ پہلے صاحب ہم بہت سوشوں میں کر آگے بہت رہے ہیں ہم سیاست میں ایتھکس اور ویلیوز کے لئے کر آگے آنا چاہتے ہیں کیونکہ بدکسمتی سے پچھلے سالہ سال کی پراغندہ سیاست کی بنا پہ بہت پیچھے چلی گئے ہم اصولی سیاست کرنا چاہتے ہیں اصولی سیاست کی طوق کو اپوزیشن سے بھی رکھتے ہیں ہم چاہیں گے کہ پاکستانی نیشنزم کو مضبوط کیا جائے ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی جو چاروں صوبے ہیں ان کی ثقافت کو بھی پرموٹ کیا جائے ان کی علاقائی زبانوں کو بھی ساتھ لے کر چلا گئے ہم چاہیں گے کہ یہاں پہ اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے اچھے برے کی تفریق ختم ہو چکی ہے نیک اور بد ایک نقصت ہو گئے ہیں اس میں دوبارہ تفریق پہلے کی جائے اور ضمیر کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ ہر شخص کے انگر ایک سنسر لگ جائے اور ان کوشی کریں کہ لوگ کہیں کہ اگر ہم درائی کریں گے تو لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں تو ایک اخلاقی پریشن ہم بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایڈوکیشن سسٹم کو اور مائکرام کو بھی آن بورڈ کرنا ہوگا اور میڈیا کی میں ہمیں حلپ چاہیے ہوگی کہ ہمیں قوم کو ایک نیا میسیج دیں کہ ویلیوز اور ایتھرس کے ساتھ سیاست بھی کریں اور ملک کو بچلائیں تو جہاں تک کشمیر کمیٹی کا تعلق ہے اس لیے کشمیر ماری شاہ رگ گئے اور ہم دیکھا پچھلے پانچ برسوں میں چار برس تک وزر خارجانہ بنا کے بھارت کو جو فری ہینڈ دیا گیا اس کے لیے تقریباً دو سے پچپن کے قریب ڈیم کشمیر کو اپر بنائے گئے اور مارا آج دریاء خوشک ہو رہے ہیں ہماری مہریں خوشک ہو رہی ہیں ہمارا زیر زمین پانی نیچے جا رہا ہے پانی کا ایک نیا کرائیسس قیدہ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں بہت سارے ٹھوز اقدامات کرنے ہیں تو کشمیر میں جس سے اکسانی کو کی خلاوردی کی جا رہی ہے پیلٹ گن سے لوگوں کو اندھا کیا جا رہا ہے وہاں پر اسمدری کے واقعات ہوئے ہیں لوگوں کو نوجوانوں پر تشدد کے واقعات ہوئے ہیں تو اس پہ ہم جائیں گے کہ کشمیر کمیٹی میں ایسا شخص منچنا جائے جو کشمیر کے مسئلے کو سمجھتا ہو اس میں ایک کمیٹمنٹ ہو اور وہ دنیا کے فورم پر جا کر بلکم سکتے پر فورم کرنے ہو یہی جی بات شروع کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رانواز سنیٹر ساہر کامران ہماری صاحب فون لائے جو موجود ہے اسلام علیکم ساہر کامران صاحب آج یہ بات ہو رہی ہے کہ پندروی قومی سمبلی اس کا پہلا اجلاس حلب اٹھائے اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی قیادت دیوان موجود تھی تو بڑا اچھا ماحول تھا کوئی نعرے نہیں لگے مخالفانہ چیزیں نہیں ہوئی تیرہ آگست کا دن ہے کیا میسیج ہم مزید اچھا دے سکتے ہیں سارے ملجل کے پاکستان کے حوالے سے یہ سمیتی ہوں کہ بہت خوش آئید ہے آج ایسے وقت میں جبکہ ہم جو میں عزازی اپنا اکرسل کے لئے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستان کا قیام ایک دیموکریٹک سنگل کا رکھی جاتا تھا اور آج دیموکریسی کا تسلسل یقینا ہمارے قائدین کے لیے بڑی نسبتی ہوں کہ ان کی خواہشات کی بڑی کامیابی ہے آج پاکستان کو جس کے سن کے پیلنٹیز پر پیش ہے آپ چاہے وہ خارجی معاملات کو لینے ہماری معیشت کو لینے آپ اندرونی حالات اور آپ بھی دیکھیں کہ جس نے بری جن پاکستان میں جلدی کے خلاف کری ہے تو اس پر تکینا کی ضرورت ہے مجھے بہت سکھا ہے کہ مجھے تعلق پاکستان پیپس پاٹی سے ہیں پیپس پاٹی وہ جماعت ہے جس میں ہمیشہ بچوں سیاست کی ہے جب بھی ملک کے لیے کوئی بات ہوئی ہے جہاں بھی پاکستان کے لیے کرتے ہونا ہے وہاں میں پیپس پاٹی نے انتہائی مچوریٹی کا مزاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ یک جہدی کیا ثبوت دیا ہے اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ آج پارلیمنٹ میں آتے بیٹھ ہی ہے اور تاریسی دن تھا آج بیندی دکتہ طایبہ کے بیٹے نے حضرت لیا اور میں کہوں تیسی جنریشن جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچی اور اسی طریقے سے اسی طریقے سے انہوں نے کمپین بھی اپنی کی اور پیپس پارٹی نے کوشش بھی کی کہ جو ایک ایسکل مورل ریلیو ہے اُٹھ کا احترام رکھا جائے اور ایک ہی کوئی بات نہ ہو جسے کسی کی دلہ باری ہو یا کسی کوئی ابیوزی بلائی ہو جس طرح نہ نہ کی جائے تو میں سبجھتے ہو کہ اب بہت تو شاید ہے کہ آج جو ہے حل کیا کیا اگر امید کرتی ہوں اب یہ گورنمنٹ دلہ باری ہے یقین میں یقین دراتی ہوں کہ جو بھی بات پاکستان کے وفاد میں ہوگی جو لیجسٹریشن پاکستان کے وفاد میں ہوگی پیپس پارٹی تمام تحفظات کو ولائے پاس رکھ کے پاکستان کے لیے سب کے ساتھ کھڑی ہوگی ہاں لیکن مہاران اس لیے اب دلہ باری ہے حکومت بنانے والی جواب کو کہ وہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو آج کس قسم کی سیاست اور کس قسم کی جمہوریت کی ضرورت ہے ہم نے بھی انگلسے کے اوپر تنقیب کرنی تھی آج پاکستان کے لیے کٹھے ہوں کیونکہ کل کا پاکستان کل کا مستقبل ہم اپنے آنے والی نصر کے لیے ہمیں بتانا ہے تو پھر میں کہوں گی کہ ہمیں اپنی جو روایتیں ہیں ان کا بھی اعترام کرنا ہے اپنے ملک کے مسائل کو بھی سمجھنا ہے اور ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے ساتھ لے کے چلنا ہے یہی میرا یوم عزازی کا بھی تیغام ہے یہی میں کہوں گی کہ پاکستان ہے تو ہمیں ہماری شناس پاکستان ہے ہمارے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں اور پیپرز پارٹی کا بھی یہی جو ایک ایجنڈا ہے پاکستان کی پرہ کی پاکستان پاکستان کے اندر خوشحالی اسی کے لیے ہم سب کو مل جل کے آگے بڑھنا ہے مل جل کے آگے بڑھنا بہت شکریہ سہر کامران آپ کا مسجھ ہر طرف سے ایک ہی آرہا ہے آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں یہی سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے دیکھیں اللہ کریں کہ اس میں مزید شدک صاحب ایک سب سے خوش آئین بات ہوئی ہے وہ آج جو بلوشتان جیسے حساس صبح سے میر اکثر منگل صاحب اور نواب زردہ زین بگتی صاحب کا آ کر حلف اٹھانا پاکستان کی سالمیت پر یقین رکھتے ہوئے اور اس بات کا ظہار کرنا اور خود کو قومی دھارے میں لانے کا جو ہے جسے بلوشتان میں جو احساس محرومی تھا جو غلط فہمیاں تھی اس کا اضالہ ہوا ہے اور اس سے یہ ایک احساس ہوا ہے کہ بلوشتان میں جو تھوڑی بہت ناراضگی تھی وہ ختم ہوئی ہے اس کا کریڈر میں پاکستان کے حساس اداروں کو دینا چاہوں گا خاص اوپر فوج کو اور بیگر اداروں کو ان کے مصبت روئیہ کوشش سے پلوچ رانماؤں کا اعتماد پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی سالمیت کے اوپر اور جمہوریت پر مستقم ہوئے مستقم ہوئے اس سے پاکستان کے سالمیت کو ایک مضبوطی اور تقویت پہنچی ہے سلیمین صاحب میسید تو بڑے خوبصورت تھا ہم خطابات بھی سنتے ہیں عید پہ اور چودہ آگست پہ تو سالے بڑے اچھے لگتے ہیں پریکٹیکلی یوت کو کیا میسیج ہمیں دینا چاہیے جو آنے والی نسل ہے جو ابھی جس کے باغ دور سمالنے آگے چلکے کیا میسید دیں گے ہوں جہاں بھائی بات یہ ہے جس ملکی یوت سمجھ جائے نا تو اب سمیں ملک سنبھل گیا یہ جو ہماری پہلے یوت بیرہ روی کا شکار ہے وہ ایک قومی دھارے میں آ جائے نا تو اس سے اچھا تو وہی بھی خوش آئندہ اس سے اور اچھی بات نہیں ہے ابھی میں پہلے بھی میں بھائی سب بات کر رہا تھا بھائی بھی کر رہا تھا بھائی سے بھی کر رہا تھا والاکشن کا سلوگان آر ہوتا ہے سلوہٹ chairs room بہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں میں نے کہے جو lecture میں باتیں کھی ہیں اللہ کرے آپ ہی کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیں تو کوئی ниسے بات نہیں اچھے کام کریں گے پہلے ہم نے کہا ہم تو ساتھ ہیں اگر دھارے میں نوزان کی عادت کو لے آئیں کرپشن کا پاکستان سے خاتمہ ہو جائے اور پاکستان ایک معاشی طور پر مضبوط ہو جائے خارجہ مور بھی اس کے بہتر ہو جائیں اور ہمیں کیا چاہیے ایک پاکستانی کو اس سے بہتر کیا چاہیے کہ اس کی معاشیت بھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے خارجہ اس کی پولیسی بھی بین القومی دنیا کو مطابق چلے اپنے مقدمہ ہمارا ہماری ساورنکی کو سارے مان ماننے لگیں کشمیر ہمارا کا سال ہو جائے جیسے جو ہمارے جو ستر سال جا رہے ہیں جو مین کاؤز ہے ہماری خارجہ پریشتی کا اہم سون تو ہمارا کشمیر ہے اور اللہ کہ اگر یہ حل ہو جائے اگر یہ گورنمنٹ اگر کر لے عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی آرے کرا لیں تو میں اگر یہ کریں تو ان سے اچھی کونسی بات ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ہم جو اس کو اپریشیٹ کریں گے پہلے ہمیں اچھی بات جو ہو گئی ہم تو اپریشیٹ کریں گے سپورٹ بھی کریں گے یہ نہیں ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے اگر یہ کو بہتر حمد اختیار کریں گے تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے سپورٹ کریں گے لیکن ہم جہاں دیکھیں گے بھی یہ ملک کے لیے مناسب نہیں ہے اس میں ہم ضرور انٹرمین کریں گے اور ضرور تنقید کریں گے اور ان کو روکنے کی کوشش بھی کریں گے تو اللہ کرے میرا چورہ اگست پر آم بھی ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو آج جو چورہ اگست کو قائم ہوا تھا اور سیوم میں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ دنیا سے قائم رکھے اور جس نظری کے تحت یہ ملک بنا تھا اللہ حمد پورا کرنے کی ہمت دے تو اللہ حمد دے آج مجھے افسوس ہو رہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے جو پاکستان کے لیے مجھے دلیور کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا کسی نے بھی نہیں کیا کسی کو بڑا ہو یا چھوٹا ہو چاہیے کسی کو میری بات اچھی لگے یا بری لگے کسی نے دلیور نہیں کیا اور یہ بد قسمتی ہے آج میں بھی جیسے میرے بھائی نے کہا اپنے گریبان میں جا کے دیکھو بجل بھائی عظیم نے کہا ہر کوئی اپنا اتحاب کرے اپنے گریبان میں جا کے میرے میں کیا خامنی ہیں اور میں نے ملوک کو کہا دیا ہمیں لیا لیا ملوک کو دیا کہا ہے کوئی آدمی مجھے پیدا دیا میں نے ملوک کو یہ دیا لینے والے صاحب ہے دینے والے کوئی بھی نہیں اللہ کی ذات ہے ہمیں بھی دینا چاہیے کرفشان ختم ہو جائے یہ کرفشان ختم کر دیں میں اسلام پیش کروں میں ان کو کرفشان ختم کر دیں بہت اچھی بات ہے اہدارہ کو مضبود کریں اچھی بات ہے ملوک اپنے ایک دیگر پر چل دائے کسی کا کوئی یہ ہرے کی عزت ہو کسی اچھی اور پاکستان میں ہم اور کیا چاہیے چواری سکتے ہو تھا خودہ تصابی کی بات کہتے ہیں ملوک اپنے پاکستان کے نوجوان جو پاکستان کا مستقبل ہے اس کے لئے بہت بڑا پروگرم لے کر آ رہے ہیں ہم پاکستان میں پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر اور درون ملک کم از کم ایک کروڑ جابز ان کے لئے کلیٹ کر رہے ہیں ہم ان کے لئے تعلیم کا محصر اور بہتری نظام لے کر آنا چاہ رہے ہیں ہم ان کے لئے کیری پلیننگ ان کے لئے سکولرشپس ان کے لئے سپورٹس کے مدان ان کے لئے اچھی مصبت تفریق ان کو پاکستان کا ایک مفید شہری ان کی کپیسٹری بیلڈنگ کے لئے ایک وسیع پروگرم ہمارے پاس موجود ہے جس ہم یوپ پروگرم کا نام دے رہے ہیں جس کا اعلان ابھی چاند دن بعد ہمارے منطقے وزیراعظم کریں گے طالب حب سے ہو کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی سپیٹ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اللہ خیلی اللہ خیلی محمیل اچھے صاحب بیر ایک مدارش یہ ہے کہ پولیسی میکنگ کا کام قومی اسمبلی کی کمیٹیوں اور سینٹ کی کمیٹیوں کے ذریعے کی ہے ٹرم ٹینکس بنائے جائیں جس طرح پوری دنیا میں ترقی عفتہ دنیا میں لوگ کام کرتے ہیں ہمارے پاس ٹیلنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہمیں اپنے ٹیلنٹ کو گروہ کار لانا چاہیے ہم سب کا پاکستان ہے اور ہم سب کو اس کام میں شرکت کر دی چاہیے میڈیا لیکن کرنا ضروری ہے کہ فتیارہ صاحب نے کہا ہمیں ہیلپ چاہیے ہوگی اپوزیشن کی بھی میڈیا کی بھی دیکھیں ان کی ہیلپ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو برا کام کریں اس کی پہلے نشان دائی کرتے ہیں آپ یہ برا کر رہے ہیں مت کیجئے اور جو یہ اچھا کام کریں اس پر ہم تنقید نہ کریں تو اس پر ہم کیڑا نہ نکالیں اگر ایک سپ بھی اچھا اٹھائیں تو ہمیں ہی کہہ دینا چاہیے کہ یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں اس کو مزید آگے لے کے چلیے اس سے بہتری ہوگی میڈیا کے ذریعے ان کے نقاض لیکن نقاض دشنر نہیں ہوتا نقاض تو بہترین دوست ہوتا ہے نقاض بھی تو دشنر کی نقاض اگر وہ بیجا تنقید کرنے والا ہے وہ نقاض نہیں ہیں وہ کیڑا نکالنے والا اگر نقاض جو ان کے ہیں ان کو یہ برداشت کر لیں تو یہ جمہوریت بھاری خواست آپ کو آگاہ کریں بان خان کے جانب سے تحریک انصاف کے نو منتخب ارکان قوم اسیمبلی کے عزاز میں عشائیہ کا احتمام کیا گیا ہے اسلام آباد میں اور نام صد وزیراعظم عشائیہ میں شرکت کیلئے بنی گالا سے روانہ ہو گئے ہیں عشائیہ میں اتحادی جماعتوں کے نو منتخب ارکان بھی شریک ہوں گے تاکستان طریق انصاف کی شیئرمن اور نام صد وزیراعظم عمران خان بنی گالا سے روانہ ہو چکے ہیں اور اسلام آباد میں ایک عشائیہ کا احتمام کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے جانب سے جس میں اتحادی جماعتوں کے نو منتخب ارکان بھی شریک ہوں گے ایک اور اہم خبر تحریک انصاف کے وقت میں بلوش راہما شاہزین بکٹی سے ملاقات کی عصد خیصر پرویس خٹک پرو خبیب اور قاسم سوری اس وقت میں شامل تھے اور قومی سندھی نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے حمایت کی درخواست کی جس کے جواب میں شاہزین بکٹی نے تحریک انصاف کے وقت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی جانب سے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے تحریک انصاف کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا ہے سپیکر کے لیے عصد خیصر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے قاسم سوری پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نام صدر کان اور وقت کی شاہزین بکٹی سے اس وقت میں ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں وقت کی آمد پر خیر مقدم کیا شاہزین بکٹی نے اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے ان کی طرف سے مکمل حمایت حاصل رہے گی پاکستان تحریک انصاف کو مزید اپڈیٹس کے لیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ ٹی وی نیوز کے جو بھائی بات یہ ہے بھائی جہاں دیانا صاحب نے کہا ہے ہر ایک کا یہی حیم ہے بھی پاکستان کسی طرح ہو ترقی کرے اور ایک عزت والی قوم پاکستان کی پوری دنیا میں عزتی نگا سے دیکھی جائے اس سے ہمیں اپنا کریکٹر بیلڈ کرنا پڑے گا اگر ہماری کریکٹر ہمارا بیلڈ نہ کر سکے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اپنے آپ کو پر ثابت کریں گے آپ کو ہم ثابت کریں گے اب آپ دیکھتے باہر جاتے ہیں گرین پاسپورٹ کو عزت ہے بنے گی انشاءاللہ میں کہہ تو ہمارا اگر ہم آگر اپنا کریکٹر بیلڈ کر لیں گے اور اپنے آپ کو ثابت کریں گے دنیا کے سامنے بھی ہمیں ایک قوم ہیں تو یقین ہے تو یقین ہے تمام پسند کریں گے اور چودہ اگر بنانی ہیں اگر بنانی ہیں اپنے اگر بنانی ہیں شاہ سے بالا تر ہوگا بنانی ہیں شاہ سے بالا تر ہوگا بنانی ہیں اگر بنانی ہیں ایک سامنے ہوں احساس تحفظ دے دیا جائے ہر شخص کو اس کے زندگی مال کا تحفظ دیا جائے حضرت نفس لوگوں کی بہار کی جائے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو ٹیلنٹ ہے وہ خود بخود اپنی راعت متعین کر لے گا ہمیں اپنے آپ کا اعتماد کرنا چاہئے اعتماد کے نظیم بہت شکریہ حضیم صاحب آپ کا حضیم صاحب آپ کا اور حضیم صاحب بہت شکریہ مشکور و ممیون میں صرف خطابات نہیں چلیں گے عملاً کام کرنا ہوگا پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے حکومت کو بھی آگے بڑھنا ہوگا ڈیمز کے فنڈز بھی ہیں اس میں دیجئے پلیز دیجئے یہ مسئلہ آئندہ آنے والے بچوں کا ہے پھر پودے لگائیے اہت تو کیجئے اپنا حصہ تو ادا کیجئے آئی ایس پی آر کی پریس لیز میں دیکھ رہا تھا ایک کروڑ پودے لگائے جائیں گے افواج کی جانب سے آپ بھی لگائیے بنیے فوجی ضروری ہے کہ آپ نے وردی پہن کی فوجی بننا ہے اس سوالے سے تو اپنے آپ کو فوجی بنائے کہ ہاں میں بھی لگاؤں گا پودا اپنے گھر کے اپنے اپنے حصے کا کام تو کرنا ہوگا اور جس طرح ساجد میری صاحب نے کہا نا خود اعتصابی کہ میں کتنا غلط ہوں میں نے پاکستان کو کیا دیا اس کے لیے کیا کیا ہے جگ ہسائی کا باعث پہناو محلے میں میری عزت ہے کہ نہیں ہے حرکتیں میری کیسی ہیں بچوں کے ساتھ گھر میں باہر بڑوں کے ساتھ اور یہ تو کہہ دیا گیا کہ یہ اپنے سے بڑے کی عزت نہیں کرتا چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا فلسہ منہ ہم میں سے نہیں ہے فیصلہ دے دیا اسی پہ ہی اگر ہم کام شروع کر دیں کہ بڑے کی عزت ہوگی میرا فرض ہے لیکن جناب بزرگو آپ کبھی یہ فرض ہے کہ چھوٹے کے ساتھ شفقت سے پیش رہیں اسی پہ چل نکلیں تو کتنی چیزیں حل ہو جائیں گی یقینا میں بڑے کی زیت کروں گا میرا چھوٹا میری زیت کرنا شروع کر دے گا سائیکل ہے یہ اور مقافات عمل ہے حج پہ بہت سارے لوگ گئے ہیں اللہ ان کے اس ساری صحیح اور جدوجہت قبول کرے لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے نمازیوں کی نمازیں زکاعت والوں کی زکاعت حج والوں کے حج حتیٰ کے شہیدوں کی شہادتیں موہ پہ دے ماری جائیں گی کیوں اگر دکھاوے کے لیے ہوگا یہ دکھاوے سے ہی پریز کر لیں اللہ تعالی ہمیں صاف ستنا رکھے اور ایمانی تقاضی پورا کرنے کی حمد دے کہ بطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے اللہ تعالی عزت نفس جس طرح چوئی صاحب نے کہا ایک دوسرے کی اس کا خیال رکھیں تو پھر معاملہ بہت ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے جس طرح آج میسیج آیا ہے تمام جماعتوں کی جانب سے کہ اچھے کاموں میں سب اکٹھے ہیں اللہ کرے کہ اچھے کام کیے جائیں ورنہ ریاست مدینہ میں امیر المومنین سے کمیز کس طرح بن گئی ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے اور اب ہر شخص یہ ایک ریپورٹر ہے ہر چیز بنا رہا ہے اللہ تعالی کرے کہ ہم آداب کو ملہوز رکھیں اور پاکستان کی شدمت کریں اللہ ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے والا بنائے جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجارت دیجئے اللہ نے کے پانے